اچھا جی اچھا سب نے کلاسز لی بھی ہیں بولین الجبرہ کی جس میں ساری لاؤز تھے شجا کے تو ہو گیا کلیر ایماد حاشم تم لوگ نے تو کلاس لی بھی ہیں ایماد حاشم عبداللہ خان احمر ایمار کل کی کلاس لی تھی سوری منڈ کی جی سر لی تھی میں ریکارڈنگ سن لوگا سوال کرنا ہے a into b into c plus a complement plus a into b into c پہلے اس کو ٹرائے کرو تم لوگ ایک دفعہ ٹرائے کرو سارے لاؤز تم نے کو پتا ہے تھوڑا دماغ کھولنے کی کوشش کرو simplify کرنا ہے اس کو اس equation کو simplify کرنا ہے اراؤنڈ ڈو منٹس لے لو اور اس کو کوشش کرو اگر possible ہوتا ہے تو بہترین ہے اس میں بس ایک چیز تھوڑی سی مشکل ہے ایک law جو استعمال کرنا ہے جو کہ لکھا تو ہے جو کہ لکھا تو ہے لیکن اس کو تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے استعمال کرنا ہے وہ ہے آپ کا absorption law صحیح ہے ایک ہنڈ دے دیا میں نے کہ آگے جا کے absorption law کا استعمال کرنا ہوگا لیکن تھوڑے ڈیفرنٹ طریقے سے پہلے اس کو solve کرلو کوشش کرو دو منٹ تک لے لو راؤنڈ 8.40 در پھر میں start کرتا ہوں اس کو اس سوال پھر تم لوگ match بھی کر لینا اپنا موسیقی 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 چلے اپنا تم لوگ میچ کرو اکنی ورکنگ کو آئی ہوپ تم لوگوں نے یہاں تک کر لی ہوگا جہاں تک میں کرنے جا رہا ہوں اچھا جی اس ایکویشن کا ہم لوگ ڈینوٹ کر دیتے ہیں ایپ سے ایپ اس ایکویلز تو بی تری عبداللہ اشفاق اس کے بعد ایک اور سٹیپ ہے اچھا اس کو زیادہ تم عبداللہ اشفاق تم اس کو جو تم نے آنسر بھیجائے نا ہاشم صحیح ہے بس ایک کام کرو اس کو زرہ absorption law سے compare کر کے دیکھو جو تمہارا آنسر آ رہا ہے اس کو جا کے absorption law سے compare کر کے دیکھو سمجھ گئے سمجھ گئے اب ایک دفعہ دیکھ لوں جن سے نہیں ہوں پا رہا باقی تم عبداللہ اشفاق اور ہاشم مائی کے سمدنوں بہت قریب ہو کوشش کر کے دیکھو absorption law سے compare کر کے absorption law اور ایک اور law بتا دیتا ہوں میں تم لوگ کو جو کام آئے گا اس کے اندر آپ کا اللہ بھلا کرے double compliment law see double compliment law اور absorption law mix ہو کر اس کے اندر اور تھوڑی سی simplification ہوگی جب تک میں ان لوگ کو کرا دیتا ہوں اچھا جی سب سے پہلی چیز ہم لوگوں نے دیکھنی ہوتی ہے کہ ہم اس میں سے کسی طریقے سے common نکال سکیں صحیح یہ common کیوں نکال سکیں کیونکہ ہمیں ایک چیز پتا ہے کہ b compliment plus b جو ہے وہ برابر ہے one کے اس میں 2ac وغیرہ نہیں آتا نا 2ac کھاں سے آئے گا چلے بھی دیکھو شجہ compare کر کے دیکھ لو صحیح ہمیں ایک چیز پتا ہے کہ b compliment plus b جو ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے one سے کیسے پتا ہے جلدی اور laws دیکھتے ہیں جلدی سے اللہ بھلا کرے ہمارا inverse law a compliment plus a is equals to one صحیح ہم لوگ کے ایک چیز پتا ہے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے زیادہ تر بھولین algebra کے جتنے بھی سوال ہوں گے تو اس میں تم لوگوں کو common نکالنا پڑے گا اب آتے ہیں ایک چیز جو ہم لوگ کے دماغ میں ہونی چاہیے آگے بڑھتے ہیں اب اگر میں ان کو order اس میں matter نہیں کر رہا صحیح ہے تو میں اگر اس کو پہلے لکھ لوں a into b into c plus a into b compliment into c plus a compliment بس میں نے arrange کر دیا کیوں arrange کیا کیونکہ order does not matter order does not does not matter ایک منٹو پہلے یہ سوال کرا دوں پھر میں کوشش کرتا ہوں سمجھنے کی اچھا یہاں تک ہو گیا اس کے بعد اگر میں دیکھوں یہاں پہ a اور c common آ رہے ہیں a and c are common تو اگر میں ان کو common لیتا ہوں تو میں پاس کیا بن جائے گا a into c into b into sorry b plus b compliment صحیح ہے پس میں نے کیا کیا یہاں سے a c کو common لے لیا تو b compliment plus b basically میرے پاس اندر آ جائے گا plus a compliment تو ہمارا باہر تھا پہلے سے اب ہم اگر اس پہ لگائیں اپنا inverse law تو یہ ہو جائے گا one کے برابر تو ہم لوگوں کی جو تم سب کا آنسر آ رہا ہے عبداللہ اشفاق اور ہاشم گا وہ کیا آ رہا ہے a into c into one plus a compliment اب اس کا ہم multiply کر لیں گے جو کہ ہم لوگ کا one کے برابر ہی ہوتا ہے اگر a کو multiply کرتے ہیں ہم لوگ one سے تو ہم لوگ answer جو آتا ہے a ہی آتا ہے واپس آتا ہوں a c plus a compliment صحیح ہے اب ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ اس کو کسی اور طریقے سے ہم لوگ simplify کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو ہم لوگ جائیں گے کس سے اپنی resemblance سے اچھا اس کو نہ تم لوگ ایک rule بنا کے سمجھ دو کیونکہ یہی method جو ہے بہت جگہ استعمال ہو رہا ہوگا صحیح ہے ایک جگہ نہیں ہے absorption کا طریقہ یہ اچھے خاصی جگہوں پر اچھے دو تین سوالوں میں تم لوگ کو یہ ملے گا absorption کا طریقہ اچھا کیا طریقہ ہے اچھا سب سے پہلے تو میں absorption law لکھ دیتا ہوں absorption law کیا کہتا ہے a plus a compliment into b is equals to a plus b صحیح ہے یہ ہم لوگ کا absorption law ہے اب اگر میں بات کروں اس سے اگر compare کروں تو تھوڑی بہت resemblance ہو رہی ہے اچھا اب اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لو as a rule بنا کے سمجھ لو اس کو کہ اگر یہ اس form میں arrange ہوا ہوا ہے تو تم لوگ کیا کروگے اندر کی طرف a کی اوپر جو single compliment تھا اس کے اوپر تم لوگ لگا دوگے double compliment is equals to a compliment plus b صحیح ہے اس کو اپنا تم لوگ rule بنا کے لکھ لوگ نے پاس کیونکہ یہ تم لوگ کا آگے تقریباً تین سے چار سوالوں میں استعمال ہو گئی اگر a compliment plus a into b ہے تو اس کو تم لوگ کیسے لکھوگے double compliment لگا کے ہم لوگ کیا کر دیں گے اب یہ جائے a compliment اس مسیج ہے وہ absorb ہو جائے گا تو اس کا ہم لوگ پاس final answer جائے گا وہ آئے گا a compliment plus b صحیح ہے اب اگر میں تم لوگ کے example دوں اس کو مجھے answer بتانا اگر میں کہتا ہوں a plus sorry a plus sorry a compliment plus a into c تو اس کا آنسر کیا آئے گا a compliment plus c a compliment plus c آئے گا کیوں آئے گا کیونکہ میں یہاں پہ لگاؤں گا double compliment a compliment جو ہے وہ absorb ہو جائے گا ہم لوگ پاس final answer جو آ جائے گا a compliment plus c آ جائے گا صحیح ہے تو یہ ہمارا answer ہے answer is equal to a compliment plus c اچھا اس چپٹر کے اندر آپ لوگ کی جتنی practice ہوگی اتنا ہی یہ چپٹر اچھا ہوتا جائے گا صرف boolean algebra کی بات کروں باقی پورا logic gets حلوہ ترین چیز سوائے boolean algebra رکھے تو آپ لوگ اس کی جہاں ایک ایک سوال practice کرنی پڑے گی جتنے cases بن سکتے تھے میں نے بنائے ہیں اب آپ لوگ ایک سوال اور solve کریے اچھا جی اس کے اندر بھی وہی logic ہے ایک hint دیروں میں آپ لوگ کو پھر سے case number 4 اب اس کو آپ خود try کریں اور اس کے اندر بھی absorption کا جو rule ہے وہ استعمال ہوگا اب اس کو آپ کو try کریے ہے a into b complement into c complement plus a into b into c complement plus a into b into c صحیح اب اس کو try کرو اس کو solve کرنے کے دو طریقے ہیں پہلا والا جو طریقہ ہے وہ حملیوں کا ہوگا absorption law استعمال کرتے ہوئے تو پہلا جو کروگے اس کو absorption law سے کرو اور اس کا دوسرا طریقہ بھی ہے item important law استعمال کر کے ایک اور تم لگ value ایڈ کر تو دونوں میں سے چار ویلی میں سے دو دو کے پیر بن جائے وہ الگ طریقہ ہے اب اس کو سب absorption سے solve کرو اچھا مجھے ایماد اپنا بتاؤ اور احمر اور عبداللہ خان سر کے پر سے تو نہیں گزر رہی تھوڑا تھوڑا سمجھ جا رہا اچھا شجا اس کو بلکل بھی میت سے لنک مت کرو یہ زمین آسمان کا فرق ہے کچھ لاز ایسے ہیں جو سی میں کچھ لاز ایسے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہم لوگ جو استعمال کر رہے ہوں گے لوجک گیٹ اچھا شجا جو تمہارا جو سوال ہے وہ اب سن لو سن آہ ایسے تم لوگ باقی سب سال پڑھ سوال سوال ایسے پلس ایسی تم کہہ رہو اور یہ اے اور سی جو ہم لوگ کے انپوٹ ہیں صحیح ہے تو یہ بیسیک لگر میں اس کو ایسے لکھوں ایسے پلس ایسی پلس ایسی بس میں نے اس تو ایسی کوئی بھی گیٹ کوئی بھی گیٹ اپنے اندر بیسیک لی بار بار ایڈ ہوتا رہے تو برابر اس ہوتا ہے صحیح سوال ہاشم کا سوال آیا ہے یہ into اس میں اچھا ایک سکھ دیں نا پہلی ہاشم کا کلیر کر دوں میں اچھا جی تم بھسے ہو جا کے ہم 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 بی بی انٹو سی پلس بی اچھا میں سوال کر دکھائے اس کو آج مستے نا تم اس کو ساتھ سے چیک کرتے روک کہ کیا غلطی کی تم نے ا انٹو بی کامپلیمنٹ انٹو سی کامپلیمنٹ پلس ا بی انٹو سی کامپلیمنٹ پلس ا انٹو بی انٹو سی اچھا اگر میں دیکھ ہوں ہمارے پاس اس میں ا کامپلیمنٹ 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 اگر میں سو کامپلیمنٹ لے لیتا ہوں تو اگر مل جائے گا اک جگہ اور ملٹیپلا ہوگا بی بس بس ہے اور اس کو میں ایز ایز رکھ رہا ہوں بھی اب ہمیں ایک چیز پتا ہے یہ جو ہوتا ہے برابر ہوتا ہے ون کے تو اس کو میں سیٹس ون میں کنورٹ کر دیں گے اینٹو بی انٹو سی ہو جائے گا اب یہ ہو جائے گا اینٹو سی کامپلیمنٹ پلس اینٹو بی انٹو سی صحیح اب اگر میں ان میں چاہ رہا دیکھوں غور سے تو اس میں کیا میں کامن لے سکتا ہوں اے اس میں سے کامن لے سکتا ہوں میں صحیح اگر میں اے کامن لیتا ہوں تو یہ میں پاس کیا بن جائے گا اے کامن آ گیا تو سی کامپلیمنٹ پلس بی انٹو سی صحیح اور ابھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے سی کامپلیمنٹ پلس بی انٹو سی کس کے برابر ہوتا ہے کوئی بتا رہے گا عبداللہ خان سی کامپلیمنٹ پلس بی سی کامپلیمنٹ پلس بی کے برابر ہوتا ہے تو اگر میں اس کو سی کامپلیمنٹ پلس بی لکھ دوں تو کیا یہ سمپلیفائیڈ ہو گیا لے رہے ہیں سب کو اچھا جی اگر مشکل سوال کر رہا ہوں پھر اس کے بعد کرنا اپس پہ موف کرتے ہیں اچھا جی اچھا ایک چیز دماغ میں رکھو آئیڈم پوٹنٹ لو جو ہوتا ہے وہ بہت استعمال ہو رہا ہوتا ہے صحیح اچھا اسی سوال کو میں اگر دوسرے طریقے سے کر کے دکھاؤں سوال تم لوگوں کو آئیڈم پوٹنٹ لو بھی استعمال کرنا آ جائے سوال کر دو کیس فائف اچھا اب اگر میں کہوں تم لوگوں سے کہ پہلے دو کا میں ایزی لی اچھا یہ اینڈ میں ایبزورپشن لاؤ جیز ہو ہے نا اچھا ہاں یہاں پہ جو تم بات کرو یہ ایبزورپشن لاؤ استعمال کی ہے یہ والا جب ہم لوگوں نے بھی سٹیڈی کی ہے کیونکہ ڈبل کانپلیمنٹ لگا کے ہم لوگ اس کو ایک کانپلیمنٹ جب وہ ایبزورپ ہو جاتا ہے تو وہ بن جاتا ہے سی کانپلیمنٹ پلس بھی صحیح ہے یہ ایبزورپشن لاؤ استعمال ہوئے صحیح کہہ روشہ اچھا اب اگر میں اس سوال کو دیکھوں تو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ان دونوں کا پیر بنا کے میں کومن لے سکتا ہوں اور کومن کیا لے سکتا ہوں اے اور سی کانپلیمنٹ کومن آ جائیں گے اور بی کانپلیمنٹ اور بی بچ جائے گا جس کو میں ایزیلی کنورٹ کر سکتا ہوں یہ سب میں نے اپنے دماغ میں کرنا ہے یہ مجھے لکھ کر نہیں کرنا میں نے دیکھا بھائی اس میں اے اور سی کانپلیمنٹ جو ہیں وہ کومن ہیں اور بی کانپلیمنٹ اور بی کو میں ایک جگہ کر لوں گا جس کے وجہ سے وہ ون میں کنورٹ ہو جائے گا لیکن اب بچ رہا ہے یہ والا اے انٹو بی انٹو سی اچھا ای گیس ہاں صحیح ہے اے انٹو بی انٹو سی ہاں صحیح اب اگر میں بات کروں نہیں یوز ہوگا ای گیس مجھا شجا تم کنفیوز ہو رہے ہو اس میں کیوں یوز نہیں ہوگا اچھا اگر میں بات کروں اس کو اٹھا کے یہاں پہ لے آتا ہوں ایک کام کرو تم خود کمپیر کرلے اس کو ابزورپشن کا یوز ہو رہے ای کانپلیمنٹ پلس بی انٹو سی اب میں کیا کروں گا یہاں پہ ڈبل کانپلیمنٹ لگا دوں گا جس کے وجہ سے ایک کانپلیمنٹ جا ہے وہ ابزورپ ہو جائے گا تو آخر میں مجھے بچ جائے گا سی کانپلیمنٹ پلس بی اچھا اب آگے بڑھتا ہے ان دونوں میں تو میں کامپلیمنٹ اور ب کو وون میں کنویٹ کر دوں گا لیکن اگر میں بات کروں اس ٹرم کی اس ٹرم میں مجھے کسی طریقے سے کامپلیمنٹ لے کے اس کو بھی ون کرنا ہے تو اگر اب میں بات کروں ایڈ امپوٹنڈ لاو کی ایڈ امپوٹنڈ لاو بیسکلی کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں اے میں اے ایڈ کروں تو وہ بیسکلی برابر ہوتا ہے اے کے صحیح ہے تو اب میں کیا کر سکتا ہوں میں نے کیا کیا a into b complement into c complement plus a into b into c complement اچھا یہ بیچ والی جو term ہے نا میں نے اس کو دو دو الگ الگ جگہوں پر کر کے لگ دیا جس سے as such میری values پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کیوں کیوں کیونکہ ہم لوگوں نے اس کو study کیا ہے کہ یہ جو ہے ایک ہی اس کے برابر ہوگا ہم لوگ کے answer کے برابر ہوگا a into b into c complement plus a into b into c complement plus a into b into c صحیح یہاں پہ ہم لوگوں نے لگایا item potent law item potent law صحیح ہے اب اگر میں بات کروں first two terms کی صحیح یہ first two terms کی بات کروں تو اس میں سے common لے لوں گا میں آپ کا a اور c complement a into c complement common آ گیا اور b complement plus b جہاں آپ کا side میں آ گیا مطلب اس کو basically میں convert کر دوں گا اگر اس کی بات کریں ہم لوگ second term کی تو a اور b جانے اس میں common آ رہے ہیں plus a into b common آ گئے اور c complement plus c جو ہے وہ ہم لوگ کے as a inverse law ہم لوگ اس کو استعمال کر لیں گا اب اس کو تم جلدی سے convert کرو تو یہ ہو جائے گا into c complement into one plus a into b into one صحیح ہے اب multiply کرنے کے بعد values تمہارا پاس same آتی ہیں plus a into b اچھا اب اگر میں ان میں سے common لیتا ہوں تمہیں پاس a common آ جائے گا c complement plus b میرا answer بن جائے گا کوئی مجھے کسی کو confusion اس میں یہ اماد کوئی مسئلہ ہے اس میں اے ہمار کوئی issue شجا confusing تو ہوگا تم نے شاید class نہیں لینا سارے laws تم نے ابھی پڑھے نہیں ہے اور اس کے بعد جو ہم لوگ نے ابھی case number one اور case میں two کیا وہ ابھی تم نے پڑھا نہیں اس کو دیکھ لو اس میں مسئلہ نہیں زیادہ تر کیا ہو رہا ہے اس میں بس common لینا آنا چاہیے inverse law کا زیادہ سارے استعمال ہے item put in law کا استعمال ہو رہا ہے اور absorption law زیادہ سارے یہ سب باقی سب تو ہم لوگ آتا ہی ہے basic map دی ہے اچھا اہمر تمہارا جواب نہیں ہے clear ہے تمہیں یہ سوال میں سو گیا بندہ جا کے بھائی چلو بھئی اب آگے بڑھتے ہیں اس میں میں بس اور سوال بھی ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں وہ تم لوگ نے خود practice کرو باقی سارے وہ item put in loss related ہے لیکن اگر تم لوگ خود practice کرو گے اور تھوڑا دماغ لگاو گے although کہ تم لوگ کو time لگ جائے اس سوال کو solve کرنے میں لیکن کوشش کر کے دماغ لگا کے solve کر تاکہ ایسا نہ ہو نا کہ سارے سال میں ہی کرا دوں پھر تم لوگ جب possible انہوں کو پتا ہو پہلے سے تو بہتر یہ کہ تھوڑا تماغ لگا اور loss کو استعمال کرنا سیکھو اچھا اب میں موف کر رہا ہوں کرن آف مائپ کی طرف بہت ہی کوئی بچوں والا چپٹر ہے جس کو تھوڑا سپیڈ میں ختم کریں گے کیونکہ اس سے میرے خیال سے کوئی حلوہ چپٹر مطلب سیکشن کہلو اس کو ہے نہیں لوجہ گیٹس کے اندھے کرن آف مائپ یہ جو ہم لوگ بیسکلی کر رہے ہوتے ہیں ہاں کیا ہے لوگ بیسکلی یہ گیٹس ہیں سارے جو ہم لوگ ڈیجٹرل الیکٹرونکس میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں اب میں اتنے بڑے گیٹس کو استعمال کروں یہ تم بات کر لو اس اس کی بات کر لو اتنے زیادہ گیٹس کو استعمال کر ہوں اور اگر میں کو استعمال کرتے ہوئے اس کو سمپلیفائی کر دوں تو میرے پاس بیسکلی کاسٹ میں بھی کمی آئے گی اور وہ سب چیزیں بھی ہوں گی اور سمپلیفائی ورجن سرکٹ ہو جائے گا سمپلیفائیڈ ہو جائے گا سرکٹ جو بھی ہے بیسکلی ابھی تو یہ میں نے بہت ہی چھوٹے سوال دکھیں اگر میں تم لوگ کو اس کا کوئی ایک بڑا سوال دکھاؤں جو کہ میں نے اپنے پاس تو رکھا ہوا ہے لیکن میں ابھی کروا نہیں رہا تم لوگ کو یہ دیکھو یہ پورا جواب کا بیسکلی وہ ہے سرکٹس ہیں وہ بیسکلی کنورٹ ہو جائے گا اتنی چھوٹے سے آنسر میں اگر آپ یہ والا سرکٹ استعمال کریں اس کا اوٹپٹ اور اس کا اوٹپٹ سیم آنا چاہیے تو اس لئے فائدہ کرتے ہیں ہم لوگا بھولین الڈجیبرا واپس آتے ہیں کرنڈ آف میپس کی طرف اچھا جی کرنڈ آف میپس کیا ہیں بیسکلی ہم لوگ جو سیمپلی فیکیشن کر رہے ہوتے ہیں بھولین الڈجیبرا کی طرح بھولین الڈجیبرا کو استعمال کرتے ہوئے وہی بیسکلی کرنڈ آف میپ بھی کر رہا ہوتا ہے آپ کی ایکوییزن کو جو وہ سیمپلی فائی کر رہا ہوتا ہے لیکن تھوڑا اور سیمپلی بھرجن ہے سیمپلی فائی کرنے گا صحیح اس کو جلدی سے لکھ لو پہلے ہوتے ہیں کرن آف میپ کرن آف میپ اس کرن آف گرافکل 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 method for simplifying the boolean expressions اچھا تھی اگر میں اس کو simpler words میں آپ لوگوں کو سمجھاؤ بیسیکلی سیم ایس یوزنگ بولین الگیبرا کی طرح بیسیکلی لیکن اس کا تھوڑا سمپلر ورشن ہے اور تھوڑا آسان ہے آپ لوگوں نے خود دیکھا کتنا کنفیوزنگ ہے بولین الگیبرا کو استعمال کرنا اسی کا یہ الٹرنیٹیو میتھڈ ہے کسی بھی ایکویشن کو اور سمپلر بنانے کا سیم ایسی بولین الگیبرا بٹ مور ایزیر اچھا جی اس کے اندر ہم ہمارے پاس تین cases ہیں جو ہم لوگوں نے study کرنا ہے یہاں تک سب نے لکھ لیا ہے یہاں تک سب نے لکھ لیا ہے چلو جی آگے بڑھتے ہیں تین cases اس میں ہم لوگ study کریں گے دس منٹ رہ گئے پہلے میں اس cases لکھ دوں اور پھر اگلے سیشن میں اس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اچھا جی سب سے پہلا کیس جو ہم لوگ study کریں گے وہ ہے آپ کا اللہ بھلا ترے case number one writing although یہ اس سے لنک نہیں ہے current of map سے لنک نہیں ہے لیکن ایک part ہے آپ لوگ کے slave اس کا writing expressions expression سے میرا مطلب ہے boolean expressions جتنے بھی ہوتے ہیں یہ سب a complement plus b complement plus c plus یہ سب وہ سب چیزیں انکم لوگ boolean expressions کہتے ہیں by trace table as sum of product اچھا آپ لوگ or levels کے اندر اور as کے اندر کیا کرتے تھے آپ لوگ کو basically expression دیا بہتا تھا آپ اس سے basically کیا کرتے تھے اپنی trace table کو فل کرتے تھے لیکن اس کے اندر a2 کے اندر بلکل opposite reverse case ہے مطلب آپ لوگ trace table دے دیں گے اور آپ سے کہیں گے اس کا boolean expression لکھ کر دیں صحیح وہ کیسے کرنا ہے بہت آسان طریقہ وہ سب ہم لوگ study کرتے ہیں case 2 case 2 میں ہم لوگ دیکھیں گے کرن off maps کی filling کی کی جاتی ہے filling slash constructing Oh اگل 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 بھائی trace table trace table کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ current map کو کیسے fill کرتے ہیں وہ سیکھیں گے ہم لوگ case number 2 کے اندر case number 3 میں اس current map کو استعمال کرتے ہوئے ایک particular equation کو کیسے simplify کرنا ہے وہ سیکھیں گے simplifying boolean expression around seven minutes or left i guess case number one ہو سکتا ہے case number one کرتے ہی جلدی سے case number one سب سے پہلی آپ لوگوں نے کچھ چیزیں اپنی clarify کرنی ہے وہ کیا ہے اگر آپ کا output کے اندر one آ رہا ہے that's basically equal to a صحیح صرف a اور اگر output میں 0 آ رہا ہے تو basically equal ہے a not کے اگر output میں جیسے اگر ہم input b کی بات کریں اگر صرف b ہے مطلب صرف one ہے تو b کے برابر ہے only b اور اگر میں 0 لکھ رہا ہوں تو وہ کس کے برابر ہوگا تک پہ اگر بی انپٹ پہ 0 ویلیو ہے تو وہ کس کے برابر ہے صحیح ہے ہے جا صحیح ہے بی کامپلیمنٹ کہہ لو یا بی نوٹ کہہ لو بی کامپلیمنٹ اور میں کہہ دیتا ہوں بی نوٹ صحیح آگے بڑھتے ہیں سکس منٹ سے لیفٹ اچھا میں ایک جلدی سے اٹھا کے لیاتا ہوں اچھا وہ آپ کو ایسی کوئی ڈے دیں گے اور اس سے اب آپ کو ایکویشن بنانی صحیح ہے اچھا سب سے پہلے آپ لوگ میرے ساتھ کچھ چیزیں سمجھیں پہلے اچھا اگر یہاں پہ لکھا ہوا ہے اے زیرو تو یہ کس کے برابر ہے اے نوٹ بی زیرو بی نوٹ سی زیرو سی نوٹ اے زیرو اے نوٹ بی زیرو بی نوٹ سی ون صرف سی کے برابر اے زیرو مطلب اے نوٹ بی ون ہے تو مطلب صرف بی سی زیرو مطلب سی نوٹ ہو گیا اب اے پہ زیرو آ رہا ہے تو مطلب اے نوٹ بی پہ ون آ رہا ہے تو مطلب صرف بی سی کا مطلب سی پہ صرف ون ہے اس کا مطلب کیا ہوگا صرف سی اے پہ ون آ رہا ہے ایک ون کا مطلب کیا ہوگا صرف اے بی پہ زیرو آ رہا ہے مطلب کیا ہوگا بی نوٹ صحیح ہے یہ بلکل بیسک چیز ہم لوگوں نے سمجھنی تھی ایکویزن سے ریلیٹیڈ اچھا سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سٹیپ نمبر ون لکھ لو خانش منٹ ہیں بھی ہمارے پاس سٹیپ نمبر ون مارک روز وید آؤٹپٹ ون آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جن جن پہ آؤٹپٹ ون آ رہا ہے ان روز کے آپ لوگوں نے مارک کر لینا ہے مطلب جندی سے کرتے ہیں ایک یہ ہو گئی ایک یہ ہو گئی ایک یہ ہو گئی باقی جن پہ آؤٹپٹ 0 آ رہا ہے ان کا ہمارے گے ignore صحیح ہے اب اگر میں بات کروں آپ لوگوں سے sum of product سے میرا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا sum of product اچھا ABC یہ اس فارم میں آپ کے multiply ہو رہے ہیں اور اس فارم میں یہ لوگ add ہو رہے ہیں صحیح ہے بلکل basic concept ہے پھر سے سمجھ لو A multiply ہو رہے ہیں B سے B multiply ہو رہے ہیں C سے اور یہ آپ اس میں add ہو رہی ہیں sum of product اس لئے کہا جاتا ہے یہ product اور ان کا sum basically اچھا اب ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے step number 2 لکھو جلدی سے now write A اور A 0 یا تو لکھو B اور B 0 یا تو لکھو گے C اور C اچھا اگر میں صرف بات کروں پہلی رو کی تو اس کا answer کیا بنے گا میرے پاس A پہ 0 ہے B پہ 0 ہے C پہ 0 ہے اگر Z ہوتا ہے تو 0 ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے A not ہوتا ہے تو میں کیسے لکھوں گا اس کو A not into B not into C not صرف 1 جن جن پہ 1 ہے output ان کو لکھیں گے ہم لوگ اچھا اس کی row number 2 کی بات کرلو A پہ 0 B پہ 0 C پہ 1 تو یہ کیا ہو جائے گا A not B not اور C لکھو یہاں پہ add کرتے ہوئے A not B not اور C اب پھر add ہو گئے اب اس والے پہ آجاؤ جہاں جہاں پہ ہم لوگ نے ٹک لگایا جہاں جہاں پہ ہمارے پاس output پہ 1 ہے صرف اس کو لیکھیں گے A پہ 0 ہے مطلب A not B into C A not B into C پھر add ہو جائے گئے 3 پیلدی ہم لوگ نے 4 دیکھ رہے ہیں A پہ 1 ہے تو A B not C A into B not into C پھر add ہوگا 4 ہم لوگ نے کر لی ہیں اب 5 ہوا کر لیں A into B into C A into B into C کسی کو کوئی مسئلہ ہے اس میں اب دلہ خان لے رہا ہے آجا شجا تم کہہ رہا 2nd row اس کی بات کر رہے ہو اچھا صحیح ہے 2nd row کی بات کر لیتے ہیں یہاں پہ A پہ 0 ہے B پہ 0 ہے C پہ 1 ہے اگر A پہ 0 ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے A not اور B پہ 0 ہے A not B not C ہاں بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے اب clear ہے ہاشم clear ہے اور اور کون ہے احمر آواز آرہی ہے تمہیں ہمار ایک ویجن میں آنے ہو گیتے ہیں یہ دیکھ لو سوال اب easily 3 مارک کا سوال تم لوگ کر سکتے ہو یہ بس تم لوگ انہیں کیا کرنا ہے ون ون کو مارک کرنا ہے جلدی سے کر لیتے ہیں ایک سوال یہ اور اس کو لکھ دیروں پہلا والا انہوں نے لکھا ہوا ہے P into Q into Q P into Q not into R not اور اب اس کی بات کر لیتے ہیں یہ ہو جائے گا آپ کا P into Q not into R پلس آخر والی کی بات کر لو P into Q into R صحیح ہے مشتے کے 3 مارکس آپ لوگوں کو مل جائیں گے جتنے سوال ہیں ایسی دیکھ لو مسئلہ ہی یہ والی 3 مارکس کے بھی مل جائیں گے اب اس کو چھوڑو ہاں کھٹے فلڑے فلپ فلپس آگئے فلپ 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 فلپ